جامعہ اشرفیہ جائے گا تو ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ماضی کا اگر شروع میں یا ویرا اس طرح ہی کوئی چیز نہیں آ رہی تھی اور اگر یا آ جاتی تو یہ مظاہر ہے لم ویرا لگ جاتا ہے تو پھر فیل جہد ہے لئی لئی یا فالہ تو یہ آ جائے گا موقع برناسبہ آ جائے گا ایسے ہی اگر شروع میں میم آ جائے اور درمیان میں کسرا آ جائے تو یہ اس میں فائل تھا میم آ جائے درمیان میں فتح آ جائے یا علف آ جائے تو اس میں مفہول تھا اچھا جی اس میں سے اگر مسلسلسلی م اندر سے اور اگر یا میم آ جائے میم مفتو آ جائے اور آخر میں مشدد آ جائے تو یہ بھی اس میں مخفول ہے مدعو گنجس ہے یہ آ گیا اب تو یہ وہ تو تھا کہ یہ تو گردانیں پیچانی تھیں تو وہی گردانوں کے اندر سیغہ پیچاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں سیغہ کبھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سا سیغہ کون سا ہے تو ہمارے پاس جو ہوتے ہیں نا حضرت نے جو ساجی نے جو لکھا کہ ماضی کے سیغہ کے آخر میں تا ہو تو وائد منس حاضر کا سیغہ ہوگا اور تی ہو تو وائ ہوگا یا تی ہوگا تو مذکر حاضر مونس حاضر اگر تو ہو تو وائد متقلم کا سیغہ ہوگا اگر تا ساکن ہو تو یہ پکا وائد منس غائب کا سیغہ ہوگا چوتھا سیغہ ہوگا اگر تا ہو تو یہ پانچمہ سیغہ ہوگا اگر تمہا ہو تو اس میں دو احتمالات ہیں تمہا کے نہ دو احتمال تسلیہ مذکر حاضر بھی ہو سکتے ہیں اگر تم ہو تو جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہوگا اگر تم نہ ہو تو جمع مونس حاضر کا سیغہ ہوگا اگر نون مفتو ہو تو جمع مونس غ ماضی میں بتا رہے ہیں اچھا اگر بہت ساکھ ہیں تو جو مزکر غائب کا سکھا اگر مزکر کوئی ہو تو واحد مزکر غائب کا سکھا ہوگا یعنی اگر زراباد جیسے آئے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تو یہ اس میں شہر تھا یہ تو تھا ماضی کے اندر اس میں سے اب کتنی بھی قرآن مجید میں جتنے سے وہ کر سکتے ہیں جیسے کہ اب یہ دیکھو جیسے کہ اگر یہ لفظ آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ان امتہ جسے کل ہم نے پڑھا تھا اور کوئی آپ سے پوشتا ہے کہ یہ یہ اگر ب��니ہ تو آپ بتاؤ گے کہ یہ واحد مزکر حاضر کا سکھا ہے کیوں واحد مزکر حاضر کا سکھا ہے اس لئے کہ آخر میں تا آ رہی ہے اور واحد مزکر حاضر ماضی ہے ایک بات تو یہ ماضی ہے دوسری بات یہ کہ یہ واحد مزکر حاضر کا سکھا ہے ٹھوان سکھا ہے یہ ان امہ تا یہ تا 갔ے اگر اب کہتے ہیں کہ گناب آہ فیل مزاری کی وہ ہوں اس میں سے تو وہ اس میں سے کیا ہوگا فیل مزاری کی علامات میں سے کیا ہوگا فیل مزاری کے آخر میں نون مقصور سے پہلے ال۔ تو تصنیح کا سقیقہ ہوگا میں م کسیور سے پہلے کیا ہے؟ قالیو اگر شروع میں جا ہوں تسنیح مضخر غائب کا سقیقہ ہوگا ہے اگر شروع میں تا ہوتا اس میں تین س Лغت کے احتمال پیدا ہو جائے گا اب یہ سمجھنا ذرا آپ دیکھنا یا فلانی مزارے تو آپ نے پڑھا ہونا یا فلانے اور تفلانے یا آپ نے پڑھا ہویا فلانے تفلانے مزارے ہے اس لئے کہ یا آئی ہوئی ہے نا انہوں نے کہا لیے تا ہے مزارے ہے اتائن میں سے یا آگیا ہے تو کہتے ہیں کہ پہلے مزارے ہم نون مقصود سے پہلے الف ہو تو تسنیہ کا سیکھا ہوگا اگر نون مقصود سے پہلے پہلے الف آ رہا ہے نا تصنیہ کا سیکھا ہوگاShore на Jaoh تو تَسْنِhOnM ڈھاکر غائب کا سیکھا ہوگا اگر شروع میں تا ہوBitOn میں تین اعتمال تس بیئی ای یہ کونے تصنیеро مزار کر غائب کا سیکھا بھی ہے پانچھوں بھی سیکھا ہو سکتا ہے تھیک ہیں نا تصنی publicity مزار کا حضرت کا بھی ہو سکتا آٹھوں بھی ہو سکتا ہے اور تصنیہ منس حاضرت کا گیارہ سیکھا بھی ہو سکتا ہے تو کوئی عطاف اعلانے میں تین اعتمالات ہیں پانچ آٹھ گیارہ پانچ آٹھ اور گیارہ یہ تین اعتمالات ہوتے ہیں اس میں سے اگر نونے مفتو سے پہلے کیا آجائے واو ہو تو جمع مذکر کا سیکھا ہوگا نونے مفتو سے پہلے کیا ہو واو ہو جیسے مسلمونہ یا فالونہ نونے مفتو ہے واو آگیا یہ کیا ہے جمع مذکر کا سیکھا ہے لیکن اب کیا ہوگا گا شروع میں یا ہوگا تو یہ جمع مذکر غائب کا ہوگا اور اگر تا ہوگا تفالونہ جوہ مذکر حاضر ہو جائے گا سمجھے یہ بات کی اگر نونے چکھا یا زائدہ ساکن ہوگا واہرbuilt مسائے کسی کا ہوگا ایسے ہی لیکن اگر نون سے پہلے کیا آجائے نون ساکن سے پہلے تفالینہ یا ساکن آجائے اگر تو دس مسئی کا آجائے گا واہر Pasadir کا سگا آجائے گا نونے مفتو سے پہلے یا ساکن آگئے تو یہ کیا آجائے گا ہے اور اگر نون سے پہلے کیا آجائے اور اگر نون سے پہلے واو اور یا کے علاوہ کوئی اور ہر ساکن ہو یا واو اور یا ساکن ہو لیکن اصلی ہو نون سے پہلے ٹھیک ہے نا واو اور یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہو یا واو اور یا ساکن ہو ٹھیک ہے نا لیکن اصلی ہو واو کیا ہو اصلی ہو تو پھر کیا ہے ید اونہ یا یر مینا جمع مونس کا سیگہ ہوگا جمع مونس کا سیگہ ہوگا جمع مونس کا یاد اونہ اور یر مینا چھٹا سیگہ جس میں آ رہا ہوتا ہے تو یہ آپ نے دیکھنے جنہوں نے ناکس کی گردانیں پڑھی ہوئی ہیں ناکس کی گردانیں جب آپ نے پڑھی تھی آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا تھا آپ نے کیا تھا یاد یاد اونہ یاد اونہ تدو تدوانے ٹھیک ہے نا اس میں سے اب اس میں سے دیکھو یا یر می یر میانے یرمونہ ترمی ترمیانے یر مینا یہ نونے مفتو ہے اس سے پہلے یہ یا آئی ہوئی ہے لیکن یہ اصلی یا ہے یہ چھٹا سیگہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسی یاد اونہ دیکھو یاد یاد اونہ تدو تدوانے یاد اونہ چھٹا سیگہ کہتا ہے یاد اونہ کا گردان ناکس کی گردانیں مشکل ہوتی ہیں اچھا تھوڑے سا اس کو پہچاننا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے یاد اونہ تدو تدوانے یاد اونہ پھر یہ وہ اس میں سے آ گیا یہ چھٹا سیگہ ہے یہ نون اور ان کے علاوہ کوئی سیگہ آ رہا ہے اصل میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ واو اور یا کے علاوہ کوئی چیز ہا رہی ہو یہ اگر واو اور یا آئے تو اس لی آئیں ٹھیک ہے نا اگر نون سے پہلے واو اور یا کے علاوہ کوئی ہر ساکن ہو یا واو یا ساکن ہو لیکن اس کا دودہ یاد اونہ یا ارمینہ تو یہ جمع مونس کا سیگہ ہوگا پر اگر شروع میں یا ہو تو جمع مونس غیب کا یاد اونہ یا ارمینہ اور اگر تا ہوگا تو بارمہ سیگہ ہوگا پھر تو جمع منص حاضر کا سیگہ ہوگا اگر ان علامات میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر اسی کا پانچ سیگہوں میں سے ہوگا یعنی ون فور سیون تھرٹین پورٹین آ جائے گا ٹھیک ہے نا ون فور سیون تھرٹین پورٹین اگر شروع میں حمزہ ہو تو پھر وائد متقلم کا سیگہ ہوگا تائینا ویرا جو نون ہوگا تو جمع کا سیگہ ہوگا فیل مزارے سے بننے والی تمام گردانوں میں بھی اس طرح کیا جائے بھر ذکر نوو طرح نون ومخصور سے پہلے اعلیف آ جائے جیسے مسلمان جگہ تسنیمہ کا سیگہ ہوگا اگر پہلے تا زائدہ نہ تسنیمہ کا سیگہ ہوگا اور اس کے پہلے لطος آ یا مسلماتان ہے اگر تا آجائے گی مسلم آجائے گی مسلماہاتا تسنیمہ مونتز آجائے گا نو ساکین آجائے مسلمونہ جواند سا زکر سالے میں سیگہ ہوگا اور اگر تا آجائے جو سالم کا سیکھا ہوگا مسلماتوں ٹھیک ہے نا جمع سالم کا شروع میں پہلے دو عرفوں فتح ہو مجھے علیف علام جمع اکسہ تو جمع اکسہ کا سیکھا ہوگا اچھا جمع اکسہ کیا چیز ہوتی ہے جمع اکسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے دو پہ فتح ہوتا ہے تیسری جگہ علیف ہوتا ہے مساجد مساجد پہلے دو پہ فتح تیسری پی جمع آگئی اس کو کہتے ہیں اس میں فائل بھی فیلے مزارے سے بنتا ہے نا اس میں فائل بھی تو کسے بنتا ہے اس میں فائل بھی تو کسے بنتا ہے فیلے مزارے سے بنتا ہے نا تو اس وجہ سے اس کو وہ کر دیا انہوں نے اگر جمع اکسہ کا سکھاؤ تو ملتا ہے جمع اکسہ کا سکھاؤ گا اگر جمع اکسہ کا سکھاؤ گا شروع میں جزمان ہو درمیان کا فتح تسکیر کا سکھاؤ گا یہ چلیں ایک نئی بات ہے ذرا اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں اس میں سے جنابی علی کون آئے گا جی اجرا کے لیے یہ چلیں ایک منٹ ہے ذرا کہلے میں ذرا یہ وہ کر لوں اس میں سے پہلے میں یہ دیکھ لیتا ہوں ابھی دیکھتے ہیں ذرا اس لہو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سکھاؤ سکتا ہے اس لہو دیکھو اس کے آخر میں واو آ رہا ہے واو آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا آگیا یہ ماضی کا سکھاؤ گیا ایک تو بات یہ ہوگئی اور سکھاؤ کون سا ہوگا جمع مذکر کا ہوگا واو ہے نا ٹھیک ہے نا جمع مذکر اس میں جمع مذکر اور ماضی کا سکھا آگیا باب باب کہا ہے وہ باب بے فعل ہے اس میں شروع میں حمزہ آیا ہوگا ہے تو اس ویسے یہ حمز زائدہ ہے اک اکراموں کی طرح ہیں اس لہو تو تیسرا کیا تھا یہ ماضی کا سکھا تھا اور جمع کا سکھا تھا اچھا یا امرونہ اب وہی والی بات اب یہاں پہ دیکھو یا امرونہ آخر میں نون ہے اور پہلے کیا آ رہا ہے واو ساکن آ رہا ہے یا امرونہ ٹھیک ہے نا واو ساکن آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اور اصلی نہیں ہے تو یہ یا امرونہ تو یہ کیوں سے آئے گا یہ تیسرا سکھائے گا جمع مذکر کا سکھائے گا جمع مذکر کا سکھائے گا یا امرونہ مظہرے المنافقینہ المنافقینہ ٹھیک ہے تو منافقینہ نافقی منافقینہ اب یہاں پہ بھی دیکھو کہ جناب یہ کیا آگیا یہ اس میں فائل آ جائے گا المنافقینہ المنافقینہ کیا جائے گا اس میں فائل آ جائے گا اچھا جی فعارس آرس اکرم یہ بھی کیا جائے گا یہ اکرم کی طرح بابے فال ہے یہ آگیا جناب علی اور یہ ساتھوں سے گئے جو نا اچھا یا مرون ہے یہ جمع کا سکتہ تھا منافقون ہے یا منافقین ہے لم آیا ہوئے تو فیل جہد ہے اور پہلا سکتہ ہے اچھا لن تنالو لن تنالو اور یہ کیا گیا تاغی اور واو آگئی ہے اس کا مطلب کون سکھا جائے گا یہ کون سا سکھا جائے گا نماز سکھا جائے گا دیکھیں اس میں سے آ جائے گا سمجھا رہی ہے بات کیا واو آئی ہوئی ہے نا یہ تھوڑا چی پریشانی اس میں آتی ہے کبھی کہ یہ واو اصلی ہے یہ ناکس ہے وہ اصلی زائدہ ہے لیکن اس میں سے یہ جو ہے نا یہ اس میں سے اجوہ فیصل میں لن تنالو تو اس میں سے اب کو صورت سے مبین اب دیکھو شروع میں می میں درمیان میں کس رائے ہو تو اس میں فائل کسی ہے کل پڑا تھا نا مختال یہ دیکھو مختال کا کیا آئے گا شروع میں می میں اور اس میں سے کیا ہے درمیان میں علی فیرہ آئے ہو اس میں سے تو اگر چاہی اس میں فائل اس میں افعول دونوں اختال آیا اختال اختال مختال ان اس میں فائل اس میں افعول دونوں آتے ہیں مختال دونوں آئے گا اچھا اس میں فائل بھی آئے گا اور اس میں افول بھی آئے گا یہ تعلیل ہوئی یہ اس میں سے ٹھیک ہے تو اس میں سے آجے گا یہ اس میں سے سجنے کیا ہوئے بھائی یا قولو نا کس کردان کسی گیا فیلے یہ انہوں نے بتایا ہوئے نیچے فیلے مزاریہ میں اس میں شروع میں تو بتائیں اسے کونسی گئے وہ آیا ہوئے تو جب مذکر غائب کسی گئے نون مظلوم یہ تو تھا اس میں سے اب آتے ہیں جی معلوم اور مجھول کی علامات میں فیلے ماضی میں پہلے ہر پر فتح ہو تو وہ ہمیشہ معلوم کسی کا ہوگا فیلے ماضی میں نا اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پہلے پہ فتح آ جائے نا تو وہ تو پکی بات ہے کہ یہ کیا ہوگا لیکن لازمی نہیں کہ ہر دیکھا پہ اچھا جی اب دیکھو ذرا اچھا یہ آگیا فتح آگیا ٹھیک ہے نا تو فیلے ماضی کی ہونے سے یہ بس ماضی کے اندر بات کریں ٹھیک ہے یہ لازمی ہوگا کہ فیلے ماضی پہلے ہر پر فتح ہو تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا معلوم کسی کا ہوگا جیسے نزلہ علمہ اگر پہلے 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 زمہ ہو تو وہ مجھول کسی کا ہوگا جیسے کہ خولی کا شبہہ کوتلو اگر پہلے 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 زمہ آ جائے گا تو یہ مجھول مضمول کا سیکھا ہوگا بشرت ہے کہ اجوف وعوی سے ماضی مضمول این مفتول این کا سیکھا نہ ہو ہاں کل نہ جیسے آتا ہے کل نہ آ جاتا ہے اجوف سے نا اجوف سے آ جاتا ہے ماضی مضمول این مفتول این کا سیکھا نہ ہو یہ بعض جگہوں کے اوپر یہ آ جاتا ہے کہ جناب اس میں سے معلوم جو کہ سوچے مجھول زمہ ہوگا اچھا مزارے میں کیا ہوگا تو اگر پہلے مزارے میں پہلے فتح یا پہلے حرف پہ زمہ ہو درمیان میں کسرا ہو پہلے پہ اگر زمہ آ جائے درمیان میں کسرا آ جائے تو یہ کیا آ جائے گا یہ معلوم کا سیکھا ہوگا جیسے دیکھو یکولو یبیو یا یقاتلو نا اس پر زمہ تو آ رہا ہے لیکن درمیان میں کسرا آ رہا ہے اس لئے یہ معلوم کا سیکھا ہے اگر پہلے حرف پہ زمہ ہو درمیان میں فتح یا علف ہو تو مجھول کا سیگہ ہوگا یوردو یورجاؤن یقال ہو غیرہ یہ جو ہے نا یہ وہ بن رہے ہیں اسی کی اوپر کے آتے ہیں کہ ارسل نا اب دیکھو یہاں سے کیسے پچان ہوگی ارسل نا نون آیا ہوئے تو ماضی کا سیگہ اور یہ جمع متقلم کا سیگہ ارسل نا اور معلوم کا سیگہ کیوں یہ پہلے ایک پہ کہا ہے ہوئے زبر آئی ہوئی ہے مجھول اس میں سے نہیں ہے تظر رہو تا پہ آیا ہوئے تو معلوم کا سیگہ اور تا آئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور وہ آیا ہوئے تو جمع کا سیگہ آگیا اور یہ نماز سیگہ آجائے گا نہیں بلکہ تظر رہا تظر رہا تظر رہا تظر رہا تسرا آگیا و اوہیہ اوہیہ مجھول کا سیگہ آگیا یہ پہلے سیگہ استغفر ہو یہ متقلم کا سیگہ شروع میں ہمزا آیا ہوئے لیکن ننزلو یہ نون شروع میں نون آیا ہوئے چودما سیگہ ہے اس جدو یہ آگیا امرہ کا سیگہ جو ہے اس جدو یہ نماز سیگہ آگیا اور لا تتبعو لا تتبعو یہ بھی نماز سیگہ آجائے گا اس میں سے اسی کا وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ یہ جی ہم معلوم میں پڑھا تھا ارسلان نزلو کا سیگہ یہ معلوم کا سیگہ ہے اس کی شروع سے ضم ہے لیکن درمیان میں کیا ہے کس رہا ہے زیر آیا ہوگا ہے ہمارا ہے اس میں شروع کے ساتھ ہے جیسے جیسے سیگہ میں اسے تھوڑا سا پاس چل رہے ہیں ہم پاس چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ میں تیز چل رہا ہوں لیکن بچوں میں اس میں اجرا کرواؤں گا آپ کو اصل چیز ہے تیز کی میں اجرا میں جاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے نا اس وجہہ سے میں تھوڑا سا کیا کر رہا ہوں میں آپ کو نا ایک وہ دوں گا کتاب تو میں آپ کو بھیج دوں گا کتاب ہواں سے دیکھ لوگا لکھی ہوئی ہیں نا چیزیں تو لکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس لیکن میں اجرا کی طرف میں جانے کی وہ کر رہا ہم کہ میں اجرا میں جا کے نا آپ کو یہ چیزیں پھر میں ہوں گا کہ دیکھو دیکھ ٹھو یہ ذرة ہم نے صرف go boundères ہم نے جا تھا وہاں پہ اس وجہ سے میں تھوڑا سا فیسٹ لے کے چل رہا ہوں چیزوں کو تاکہ کچھ وہ ہو جائے اس میں سے شرح اقسام اور اب آپ کو پیچاننے کا طریقہ ٹھیک ہے نا اب آپ کو پیچاننے کا طریقہ یہ جو ہے نا تو اس کو ذرا آپ دیکھتے ہیں ذرا اس میں سے پہلے چلو اجرہ تھوڑا سا کرتے ہیں اجرہ میں آتے ہیں ذرا اس میں سے اس کے ساتھ ایک ہی ریکارڈنگ چلتی رہے گی ٹھیک ہے ایک ریکارڈنگ چلتی رہے گی اجرہ کی بھی جو ہے سبق کے ساتھ ہی جو ہے جناب کون آئے گا اجرہ کے لیے اجرہ کے لیے کون آئے گا مردوں میں سے شوک سب کو ہوتا ہے کہ جناب علی استاجی اجرہ کروائیں آپ مردوں کا کب ہوگا کب ہوگا میں نے کہا بھئی شروع کر لیں گے کر لیں گے جناب عدیب صاحب آگے ہیں چلیں 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 ایک منٹ ساں ایک منٹ ساں چھیک ہو گیا ایک منٹ میں سرانہ اس کو کھول لیں نا پھر قرآن مجید کو کھولتا ہے نا یہ اس لیے میں قرآن مجید سے کرواتا ہوں آپ کو کہ آپ کو یہ چیز پتا چلے کہ یہ صرف نہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے اچھا جی چلیے جی مجھے بتائیے یہ کون سی گردان ہے اسی کا کون سا ہوگا استاجی گردان تو ہے یہ کس کی ہے ماضی ہے مظہر ہے امر ہے نہیں ہے ماضی کی ہے اچھا ماضی کی ہے اب بتائیں معلوم ہے مجھول ہے یہ استاجی یہ معلوم ہے کیونکہ معلوم ہے علیف پہ تو زمہ ہے تو ابھی کیا پڑھا تھا ہم نے حمزہ حمزہ پہ کیا پڑھا تھا زمہ تو ہے لیکن سادی زال کے نیچے زیر ہے پس رہا ہے وہ بھائی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ابھی ہم نے ماضی کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ماضی کیا اندر کیا ہے مزارے کی بات نہیں کر رہے ہیں ماضی کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ماضی کے شروع میں اگر کیا آ جائے گا زمہ آ جائے گا تو وہ کیا ہوگا مجھول کا سیگھا ہوگا تو انزلہ کیا ان سے سیگھا ہوگا مجھول کا سیگھا ہوگا نہیں سمجھا ہی بات کی ٹھیک ہے نا تو انزلہ ہوتا ماضی کے اندر اور چیز ہے اس سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سو اس کو دیکھنا ہے اچھا جی اب دیکھو ذرا یہ جو ہے اس میں سے اچھا یہ بتاؤ یو کنوں نا یہ یہ کون سیگھا ہے مزارے ہے ماضی ہے معلوم ہے مجھول ہے یہ بتائیں استاد جی یہ مزارے کا سیگھا ہے اچھا اب یہ سیگھا کوئی خیال میں آپ کے خیال میں نون آیا ہوگا اور آخر میں اس سے پہلے کیا ہی ہے معلوم کا سیگھا ہے معلوم کا تو سیگھا ہے سیگھا نمبر کیا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا چھیک ہے یو کنوں خستاج یہ چھٹا اور تیسرا وہ ہے یو کنوں نا ہاں تیسرا سیگھا آگیا کیوں آخر میں نونیں ملتو آیا ہوگا اور اسے پہلے واہ ہو اس کا مطلب ہے جمع مذکر ہے جمع مذکر ہے اور شروع میں یا آئی ہوئی ہے تو جب ہم نے کہا کہ جمع مذکر اور یا آئی ہوئی ہے تو جمع مذکر غائب کسی کہا یہ تھیک ہو گیا اچھا اب معلوم ہے یا مجہول ہے اب بتائیں معلوم ہے یا مجہول ہے شروع میں زم 감� ہیا ہوئے کر ساتی معلوم ہے معلوم کیسے ہیں شروع میں یا کے اوپر زم даль ہیایا ہوا ہے destruction of that is good کی رمیان میں کیا ہے آپ کہیں گے اس جی یہ کیا تھا اس میں سے اس میں فتح ہونا چاہیے نا اگر آہا یوکی نو گھن ý cana یookنو سے نا تو اب کیا آیا گا یو کی آگیا یو کی آو کا یو کی وہ تو باب کی وجہ سے ہے یہ جو اس پہ یہ عشم ہے وہ ہیں میں یہ باب کی وجہ سے ہے ہوا ہے کیوں کہ یہ باب فال ہے یہ جو ہے ناaba فال ہے تو باب فال میں مزارعک کے اوپر کیا آتا ہے زمع آتا ہے وہ بتاؤں گا کہ کیوں باب فال کے اوپر اور بھی باب ہوتے ہیں جن کی ماضی کیا ہوتی ہے چار حرفی ہوتی ہے اپنے پاس لکھ لو سارے پلے بان لو جن کی ماضی کیا ہوتی ہے جن بابوں کی ماضی کیا ہوتی ہے چار حرفی ہوتی ہے ان کے مزارے کے اوپر کیا آتا ہے زمہ آتا ہے اکراما یکریمو اکراما تو کیا آئے گا یکریمو اچھا جی ایسے ہی باب مفعالہ جیسے آئے تھا زاربہ زاربہ باب مفعالہ ہے نا ماضی کیا چار حرفی ہے زاربہ تو اب کے آئے گا اس کا معلوم بھی کیسے آئے گا اس پر زمہ آئے گا یو زاربو قاتلہ یکاتلو نہیں سمجھا یہ بات کی جن کی ماضی کیا ہوگی ایسے ہی اچھا ہے کرراما 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 تو کیا کرتے ہو مزارے گا تو یکریمو تو بابی تفیل میں سے بھی ادھر ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ شروع میں زمہ ہے لیکن درمیان میں کس رہا ہے وہ تجھے کہا ہے یہ معلوم کس ہی کہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے آ رہا ہے مستاجی ہم جو یعنی حرکت دیکھتے ہیں وہ کس لام کلمہ پر دیکھتے ہیں یا پھر آئین پر دیکھتے ہیں کس میں سے اس میں سے جو یہ یو کنو نا یہ جو ہے یہ اس میں سے ہے یہ تو این کلمہ کے اوپر دیکھ رہے ہیں نا اس میں سے آخر میں تو یہ ہے نا آئی کا نا یو کنو ہے ٹھیک ہے نا یہ آئی کا نا آئی کا نا ہے ٹھیک ہے نا آئی کا نا اور یہ آگے جانے گا یو کنو ہو جائے گا یو کنو تھا تو یہ یو کنو ہو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ باب اے فال سے آ جائے گا آئی کا نا یو کنو یو کنانے یو کنو نا تو باب اے فال سے کیسے نہیں ہے یہ باب اے فال سے کیسے نہیں ہے باب اے فال سے نہیں ہے کیسے نہیں ہے میں غلط ہوں گا شاید بتائیں یہ کون سا اور کون سکر اس باب سے ہو سکتا ہے یو کنو نا آئی کا نا یو ہی کنو تھا یو ہی کنو سے پھر کیا بن گیا یو کنو نا ہو گیا یہ کہنا تو یو کنو یو کنانے یو کنو نا تو کنو تو کنانے ٹھیک ہے نا یو کن اس میں سے ہو جائے گا پھر ماضی میں چار حرف سمجھ آگئی یہ بات کی اچھا چلیں جی آگے چلتے ہیں مفلحون آپ کے خیال میں یہ کیا ہوگا کون سکر ہوگا مفلحون جی عطیب صاحب میم پہ زمہ ہے درمیان میں کسرا آ رہا ہے اور واو اور نون آ رہے ہیں آخر میں اس کا مطلب ہے یہ جمع مذکر اس میں فائل آ رہا ہے اس میں فائل ہے اور جمع مذکر ہے کیوں واو نون آخر میں آ رہے ہیں سمجھا ہے یہ یا نون آ جائے یا واو نون آ جائے یہ کیا آ جائے گا مفلحون مفلحین ٹھیک ہے تو یہ اس میں سے آ جائے گا اچھا یہ جو علامتیں ہوتی ہیں نا یہ لازمی نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کو آتی ہی ہوں اب ہمارا کیونکہ میں خود جو ہے نا میں دیکھتا ہوں تو میں فورا وہ کر لیتا ہوں باپ کے ساتھ یہ شروع میں نا سمجھانے کے لیے آپ کو یہ کی جا رہی ہوتی ہیں شروع میں بتانے کے لیے آپ کو ایسا کیا جا رہا ہوتا ہے ایک منٹ ذرا ٹھہرے گا ایک منٹ مفلحون مفلحون آ گئی اس میں فائل آ گیا اور جم جمہم ذکر ہے یہ جمہم ذکر سالم اس میں سے مفلحون آ جاتا ہے اچھا جی اب کفارو کفارو بتائیے کفارو ماضی کسی گئے ماضی کسی گئے تیسر سے گئے جمہم ذکر کسی گئے کفارو معلوم کسی گئے کیونکہ شروع میں کیا آیا ہوگا ہے پتہ آیا ہوگا ہے سمجھا رہی ہے بات کی اچھا جی انگذر تا انگذر تا یہ کیا ہے انگذر تا ماضی کسی گئے ماضی کسی گئے ماضی کسی گئے مازی کسی گئے دیکھنے انذر تا اور معلوم کسی گئے دیکھیں نا یہ اس میں سے میں سمجھ نہیں اسی لئے ہم یوں کروا رہے ہیں آپ کو یہ چیزیں میں کیوں کروا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جناب اس سے تھوڑا سی آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو یا تو اپنے پورے باب یاد کیے ہوں باب یاد ہو نا تو آپ کو فوراں آپ کا دماغ خود بخود انظر تا اکرمتا کے وزن کے اوپر ہمچوں اس کو ہم کہتے ہیں ہمچوں فوراں آپ کو کر لیتے ہو لیکن عام طور پر لوگ کر نہیں پاتے ہیں اس کو جی لم تونزر لم تونزر یہ فیل جہد کا سیگہ چلیں اب سیگہ کون سا یہ لم تونزر معلوم کا مجھول کا اور مزارے کا سیگہ معلوم مزارے معلوم کا سیگہ آ گیا اور کیا اس میں سے آ گیا کہ اس میں سے ایک منٹ ریکارڈنگ سٹارٹ کیے ہیں مزارے انچہ یہ جہد معلوم کا معلوم کا سیگہ ہے ٹھیک ہے نا انظرہ یونزر سے تو یہ کیا آ گیا تونزر آ گیا تا پہ تو زمہ آیا ہوئے تو یہ معلوم کیسے کہہ دیا آپ نے معلوم اس لئے کہ درمیان میں کیا آیا ہوئے ہے آئین کلمہ کی اوپر زیر آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے لم تونزر کسرا آ گیا ٹھیک ہے نا کسرا کی وجہ سے یہ آ گیا اور فیل جہد آ گیا اور یہ انظرہ یونزر سے ابھی ابھی ہم نے وہ نہیں پڑھے اچھا باب نہیں پڑھے ہیں ابھی ہم صرف کس پہ کہیں ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے یہ میں دوبارہ صرف ریکال آپ کو کرنے کے لئے دیکھو ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ ماضی ہے یا مزارے ہے ٹھیک ہے نا سیگہ کونس ہے بیسیک کلی یعنی گردان کونسی ہے اور سیگہ کونس ہے ابھی ہم نے ہم اس کے اوپر نہیں گئے ہیں کہ یہ باب اور جو ہے نا شش اقسام اور ہفت اقسام کے ابھی ہم نہیں وہ کر رہے ہیں اس میں سے ٹیک ہے نا اللہ ایو منو ختم اللہ قلو ایو منو سمیں والا آپ سارے اشانوں اللہ معزاب و نظیم اب آگے جناب علیہ و ناسے میں یکولو اب یہ یکولو یکولو کونس سیگہ ہوگا یکولو کیا چیز ہے ماضی اے مُزارے ہے کیا چیز ہے مُزارے مُزارے ہے کیونکہ آئی ہوئی ہے اچھا جی اور کیا آیا آیا ہوا ہے پہلا سیگہ یہ اس میں سے دیکھیں نا اس میں سے جو علامات ہاں نے اس میں پڑھیں تو اس میں سے پہلا سیگار ہے آمنہ یہ ماضی کا سیگہ آ زیگا آ جائے گا مِلہ resto مؤمنین یہ بھی کہا لیکا اس میں فائل آ جائے گا مؤمنین اس میں فائل آ گیا مؤمن امعین مضموم آیا ہوئے ترمیان میں کسرہ آیا ہوئے اور یہ آنون یہ ہے تو جمع مذکر اس میں سے آ جائے گا یہ بھی کل کیا تھا یہ کونسی وہ ہے مزارے معلوم میں مجھول ہے زمہ ہے وہ شروع میں مزارے معلوم مزارے معلوم کیوں ہیں استاد جی آئین کے اوپر آئین کیا کسرہ ہے آئین کے اوپر زمہ ہے سکتا ہے وہ یو خاد sabenر زمہ کیا carte دال کی نیچے کسرہ آ رہا ہے این کلمہ کی نیچے کسرہ ہے این کلمہ کی نیچے کسرہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کیا آگیا ہے یہ معلوم کسی کہے یو خادی اونا اور جمع کسی کہہ کیونکہ آخر میں واوں نون آ رہا اور شروع یا آئی ہوئی تو یہ جمع مذکر غائب کا سکے گئی یو خادی اونا کیا ہے جمع ذکر غائب کا سکے گئی اچھا یخدا اونا یہ بتائیں یہ کیا ہے مزارے کسی گا تیس رسی گا پر معلوم جی اچھا جی ایٹ منٹ جناب جناب چلیے مزارے معلوم تیسرہ سیکھے مزارے معلوم تیسرہ سیکھے یا آئی شروع میں ہے اچھا یہ چلنج لا تفسدو یہ کیا ہے مزارے کا سیکھا لیکن لا جو ہے نا وہ ہے نہیں لائے نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ کل بڑا تھا کہ اگر نون گر جائے آخر سے یہ کیا آ جائے گا معلوم کا سیکھا ہے کیوں درمیان میں کیا آئے ہوئے کسرہ آئے ہوئے لا تفسدو آئے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ اس میں نہیں اور آگیا اور سیکھا کون سا آئے گا نو ماسیگا آئے گا ٹھیک ہے نا اور مسلمان یہ دوچوں میں کیوں آپ کو ایسے وہ کروا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی یہ نہ کسی سرفی کو ایسے ضرورت پڑے گی وہ ان چیزوں میں سے بس صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کو سیکھے نہیں پتا چل رہے ہوتا ہے کہ سیکھے کون سے ہیں یہ وہ ماضی کو مزارے بنا رہے ہیں مزارے کو ماضی بنا رہے ہوتے ہیں فرانک کو جو ہے نا معلوم کو مجھول بنا رہے ہوتے ہیں مجھول کو معلوم بنا رہے ہوتے ہیں سیگھوں کی یہ اس لحاظ سے نا تھوڑا سا آپ کو کیا ہو جاتا ہے ایک پہچان کے اندر آسانی ہو جاتی ہے آسانی ہو جاتی ہے ہاں یا تو آپ کو پیٹرنز یاد ہوں اگر پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ پورے جو پیٹرنز ہوتے ہیں وہ یاد ہوتے ہیں تو آپ فوراں ہی جو ہے نا اس میں سے لے جاتے ہیں کہ جناب یہ تو کیا آگیا یہ اتنی سی بات تو ہو گئی ہے اچھا جی چلیں ٹھیک ہو گیا آپ کا اب ہم ذرا دیکھتے ہیں اس کی طرف شش اقسام اور ابواب کو پہچاننے کا طریقہ شش اقسام پہچاننے اور ابواب شش اقسام کیا ہوتی ہیں سلاسی مجرد سلاسی مزید ربائی مجرد ربائی مزید خماسی مجرد اور خماسی مزید یہ کہہ کہلاتی ہیں شش اقسام کہلاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اب ان کو آپ کو عجیب بتاتے ہیں کہ ماضی کے پہلے سی گئے میں اگر تین حرف ہوں جیسے ناصرہ یا آخر سے ضمیروں پہلا کرنے کا تین حرف باقی بچیں تو اس واقعی مجرد کا سیکھ ہو جیسے ظلم تم میں سے تم کھٹا ہو تو کیا جائے گا ٹھیک ہے نا تو لہذا اس سیکھا ہوگا یہ سارے کے سارے اس میں سے آجائے گا ایسا ایسے یا دخلو نا اچھا جی اس کا مزاربی قرآن کی مسلمان یا دخلو نا رہے فیدہ نا تو یہ اس میں سے داخلہ یا دخلو سے سلاسی مجرد جو ہے نا یہ تو داخلہ اس میں سے ناصرہ یا انصرہ سے ہے اب یہ کیسے پہچانتے ہو سلاسی مجرد میں نا سلاسی مجرد میں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ استاجی یہ کیسے پتا چلے گا داخلہ یادختلو آئے گا یا داخلہ یادخلو آئے گا چلے گا یہ آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ استاجی یہ داخلہ یادخلو ہے یا یہ داخلہ یادخلو ہے اُس کے لئے ہو لغت دیکھنی پڑتا ہے یا قرآن مجید میں دیکھنی پڑتا ہے ایسا کہ یہاں پہ آپ کیا کیا داخلہ آیا تھا معظمین مجید میں داخلہ آیا ہے اور قرآن میں استعمال کیا یدخلونا فی دین اللہ یدخلونا اس سے پتا چل گیا کہ یہ کہا ہے نصر یانصر والا باب ہے داخلہ یدخلو ہے داخلہ یدخلو اور یاد رکھنا ایک ایک مصال مسترجہ ہوتا ہے وہ بعدہ دو دو اس سے بھی آ رہا ہوتا ہے دو دو بابوں سے بھی آ رہا ہوتا ہے یہ ہمیں اس سے پتا چل گیا یدخلونا تو کہتے ہیں جیسے اچھا جی اور کہتے ہیں بات سیکھے ایک سے زیادہ بابوں سے بھی استعمال ہوئے ہیں جسے دیکھو کابورا یکبرو شارفا یشرفو کی طرح ہے کابورا یکبرو اور کابیرا یکبرو بھی استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ آپ کو قرآن کریم سے دیکھو اگر وہ نہ معلوم ہو تو پھر آپ لغت سے دیکھو گے اصرف العزیز ہے یہ اصرف العزیز ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ نیا کرنا ہے کہ اس کو اس سے دیکھنا ہے پھر اور مالک اصلی لغات یہ اس میں سے دیکھیں تو زربہ یزریبو کے باب سے ہوگا نون لکھا ہوئے تو نصرہ یانسرو سے ہوگا اگر فا لکھا ہو تو فتح یفتہ ہوگا اگر سین لکھا ہو اس میں تو سامع یسمہ لغت کے اندر اگر کاف لکھا ہو تو کرو یکبرو اگر ہا لکھا ہے تو ہا سیوہ یاسیبو ٹھیک ہے نا اور بعض مادوں کے ساتھ زواد نون اور فا لکھے ہوں اس کا مطلب یہ ہوگا چاہتا ہے اس مزارے پتا ہے چار طریقوں سے آ سکتا ہے نائمہ کا ماضی مزارے نائمہ نامہ سے فتحہ لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے نامہ نون آئین میم نامہ ین آمو اچھا ہے ایسی نامہ ین اومو بھی آتا ہے نائمہ نہ کرو نون آئین میم کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو اب کیا آ جائے گا ناصرہ سے بھی پھر نامہ ین اومو سین آئے گا تو نائمہ ین اومو اور کاف آئے گا تو ناؤمہ ین اومو تو یہ دیکھو نون آئین میم مادہ ایک ہی ہے لیکن باب مختلف ہو سکتے ہیں اس میں سے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے نا تو پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ضمیروں کو الادہ کر کے دیکھو اگر ضمیروں کو الادہ کرنے کے بعد چار یا اسے زیادہ حروب بچیں تو پھر عام طور سلاسی مزید کسیگا ہوگا اگر اس شروع میں حمزہ زائدہ ہو تو باب فال کا سیسے انزلہ شروع میں حمزہ نہ ہو لیکن اصلی ہو تو باب تفعیل کسیگا ہوگا جیسے کہ صدقہ آپ نے یہ کیا کہ اس کو ختم کرنے کے بعد درمیان میں شدد آ رہا ہے اب اس میں دیکھو چار حرف آ رہے ہیں درمیان میں شدہ آ رہی ہے تو یہ باب تفعیل آ گیا امرہ یہ بھی باب تفعیل ہی ہے اچھا یہ حمزہ زائدہ نہیں یہ اصل وہ ہے ٹھیک ہے نا اصلی ہے باب تفعیل کا حمزہ اگر شروع میں تاؤں درمیان میں تشدید ہو تو باب تفعیل کسیگا ہو یہ کل بھی بات کی تھی جیسے تقلمہ ٹھیک ہے نا تو اس میں سے اور اگر اچھا یہ حروف اتین ویرہ کے بعد دو شدیں آ جائیں یہ یہ آ جائے گا اس صدقہ یا صدقوں دو شد آ جائے نا یہ باب آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا اتہرہ یا تہرہ پڑھا تھا نا اس جیسے اتہرہ یا تہرہ دو شد والا آ جائے ٹھیک ہے نا اور تصدقہ یا تصدقہ شروع میں تاؤں درمیان میں علیف ہو زائدہ تو باب تفعیل کسیگا ہو جیسے تاؤں ہمزہ یا فتین ویرہ میں شد ہو تو اس میں سے ادھا رکھا یہ آ گیا یہ باب تفعیل ہے ادھا رکھا یہ وہی آپ نے جو پڑھا تھا اساکلہ یا ساکلہ اساکلہ میں نے کہا تھا نا یہ باب تفعیل سے آتا ہے دیکھیں نا یددار گسمتہ تاؤں ہیتا ہے اور اگر شروع میں علیف زائدہ تو باب مفاعدہ کسی ہے جاہدہ جیسے افتا تھا جیسے اب اس میں سے دیکھو باب افتیال کسیگا شروع درمیان میں تا آ جائے تو باب افتیال کسیگا ہو جیسے افتا اگر شروع میں حمزہ اور حروف اتین ویرہ ہوں درمیان میں تا ہو یا حروف اتین ویرہ درمیان تا آ جائے تا اس طرح یہ اثر میں پتا ہے باب افتیال ہے یہ تا تا سے بدلے گی تا کیسے بدلے گی تا سے بدلے گی اس طرح یستر رو یستر رو یستر رو یہ جو ہے نا اس طرح ہو گیا یا مزارعہ آگیا شروع میں یستر رو آگیا شروع میں حروف اتین آگیا اور اس میں سے تا درمیان میں آگیا شروع میں حمزہ اور حروف اتین ویرہ درمیان میں ڈالو اس دکرہ یہاں پہ بھی کیا ہوئے قانون لگا ہوا ہے یہ تا ڈال سے بدل گئی ہے اس دکرہ ڈال سے بدل گئی ہے حمزہ کے بعد یہ عروفتین کا تا مشہدد ہو جیسے اتطلا یت تالیو یہاں پہ بھی کہا ہے یہ یہ جو ہے نا یہ بابی افتحال ہے اچھا حمزہ اور عروفتین کا تا مشہدد آجائے تا مشہدد آجائے تو اب یہ کیا ہوئے یہ بابی یہ بابی افتحال ہے اچھا یہ بابی افتحال ہے تا مشہدد آگئی حمزہ کے بعد حمزہ اور عروفتین کا تا مشہدد آگئی ہے یہ اتطادہ یہ واو تا سے بدلہ ہوئے اتطادہ یت تائدہ حمزہ اور عروفتین کا دال مشہدد آجائے اتدہ کرا یت دا کرو یہ ہوا کہیں گے یہ تو بڑا مشکل کام ہے اتنا کون یاد رکھ سکتا ہے اصل میں یہ قوانین لگے ہوئے ہیں قوانین لگے ہوئے ہیں جب آپ کو قوانین کرو گے اس میں سے جو ہے نا ہم یہ چیزیں وہ کر کے آپ کو میں بتاؤں گا اس میں سے عام طور پر افتحال میں عبدال اور افتحال میں یہی حروفتین کو بطور علامت کے ذکر دیتے ہیں ان کے علاوہ دیگر روح بھی آ سکتے ہیں اس کے لئے یہ چار قانون اتخذہ یا تخذو والا قانون ایک ہے اچھا یہ دال زالزہ والا قانون ہے سوازہ والا قانون ہے اور گیار رہا فیو قانون ملاحظہ ہوں یا انشاءاللہ یہ قوانین جو ہے نا وہ آ رہے آگئے اگر حمزہ کے بعد یا حروفتین کے بعد سین زائدہ اور تا آجائے تو بابی استحفال ہوگا جیسے استازہ نا یا استازہ نا کیا تھا نا حمزہ کے بعد یا حروفتین سین اصلی ہو تو بابی افتحال کسی کا ہوگا اگر سین اصلی آئے گا تو بابی افتحال ہوگا اچھا استلاما یا استعمالہ جا ہمزہ ہزین کے بعد نون زائدہ تو بابی انفیال کھو گا اس ان صلاحا ٹھیک ہے نا اور اس انشاءاللہ اور وہ اس میں سے اگر یہ مفتین نون اصلی ہو اس کے انشاءاللہ ہوتا ہوگی ٹھیک ہے نا تو اس میں سے اگر حروف اس میں سے آئے گا اگر افتحال میں سے ہوگا تو بابی افتحال نہ بنانا اچھا ان تشارہ یا ان تشارہ کو بابی افتیال نہ بنانا کیوں نون کے بعد تا آئی ہوئی ہے نون کے بعد کیا آ جائے گی تا آ جائے گی تو یہ بابی افتیال ہوگا یہ اس میں سے آ رہے ہیں اب اس کو تھوڑا سا ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں تفکرہ یا تفکرونہ میں تو آپ کو فورا نہیں بتا دوں گا کہ جنابی علی یہ بابی تفاول ہے دیکھتے ہی جو ہے یا تفکرونہ ٹھیک ہے نا یہ تفکرونہ لیکن ابھی ہم نے جو علامات پڑھی ہیں میں ان کے ذریعے سے آپ کو فٹ کر کے دیتا ہوں ٹھیک ہے نا مزارکہ سی گیا یہ پہلی بات یا آئیوئی ہے پہلی بات یہ کیا آگیا مزارکہ واؤ نون آیا ہوئے تو اس کا مطلب ہے جمع مزکر غائب کا سیگہ ہے ٹھیک ہے جمع مزکر غائب کا سیگہ ہو گئے نا یہ تو ہم نے پیچان لیا جمع مزکر غائب ہے مزارکہ معلوم کا سیگہ ہے کیونکہ شروع میں یا آئیوئی ہے اور مفتو ہے سمجھا گئی بات کی یا آئیوئی ہے مفتو آئیوئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس میں سے آ گیا ہے تو اس لیے کیا آگئی یہ جمع مذکر غائب اور اس میں سے لیکن اب باب کیسے پہچانیں گے باب ہم ایسے پہچانیں گے کہ تا آئی ہوئی ہے اور درمیان میں شد آئی ہوئی ہے تفاہ لائی تفاہ علوم تفکر آئی تفاہ کرو تو تا آئی ہوئی ہے اور شد آئی ہوئی ہے تو یہ باب تفاول ہے سمجھا رہی ہے بات کی نہیں سمجھا رہی بات کی اچھا جی شاہ اقسام میں اس کے سلاسی مزید کا ہے باب کونس ہے باب تفاول ہے یہ اس طریقے سے آپ کیا کرتے ہو چیزوں کو ذرا ہم اجرا کے اندر جو ہے نا اس کو ہم لگائیں گے اس لئے گھبرانا نہیں ابھی ابھی گھبرانا نہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا اس میں سے کیونکہ میں مجھے کرواؤں گا قوانین اور اس میں سے یہ علامات ویرہ ہم کر کے اس کو ہم فٹ کرتے جائیں گے سی یہ جو آپ جو کہتے ہیں نا کہ صحیح ہم کیسے پہچانتے کیسے ہیں یہ جو ہیں یہ میں نے صرف آپ کو ابھی گو تھو کروایا ہے صرف اس میں سے آپ نے بس آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے ذرا ان کو ذرا دیکھنا ہے بس دو تین دفعہ پڑھ لو بس دو تین تین دفعہ پڑھ لیں کم از کم بس تین دفعہ پڑھ لیں کہ اگر شروع میں یہ آجائے فلاں آجائے یہ آجائے یہ آجائے کیوں جب میں آپ کو کرواؤں گا اور پھر جب ہم باب کی اگر آپ کو گردانیں یاد ہوں گی تو آپ تو فرم پچان لوگے لیکن اگر اس طرح بھی ہوگا تو دونوں ہوں تریکھوں سے آپ سے یہ تک ہوئے ساکتے ہیں ٹھیک ہوگا جی چاہے ساکتے ہیں ٹھیک ہوں